موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجبعین ومن تبعہم بیسان الی امدین اما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمت ائمہ کے اس پروگرام میں ناظرین اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ایک دو نہیں ہزاروں ائمہ پیدا فرمائے اور ہر ایک کو کسی خاص صفت میں اللہ رب العزت نے دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ایک نام ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور بڑی محبت ہے ہمیں اس نام سے اور اس انسیت اور محبت میں کوئی ایک انسان نہیں بلکہ سارے مسلمان یکسا طور پر شریک ہیں سوائے چند بدنصیب منکرین حدیث کے وہ نام ہے امام بخاری کا ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ امام بخاری ان کا اصلی نام کیا ہے کونیت کیا ہے لقب کیا ہے کہاں کے تھے کب پیدا ہوئے یہ باتیں میں نہیں مانوئی بچپن سے ان کا نام سنا ہے عزت اور احترام کے ساتھ لیا گیا ہے آج بھی ہمارے دلوں میں اس کی قدر و منزلت اور اس کا مقام و مرتبہ جاگزی ہیں خضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے اور دادا کا نام ابراہیم اور پردادا کا نام مغیرہ خضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اصلی نام تو آپ کا محمد اور کنیت کیا ہے آپ کی ابو عبداللہ ابو عبداللہ کنیت ہے آپ کی اور لقب کیا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث جیسے دنیا کے معاملے میں خلیفہ ہوتے ہیں امیر المؤمنین ہوتے ہیں حدیث کی دنیا میں اللہ رب العزت نے امارت مؤمنین کا سہرہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سب رکھا ہے ان کے پردادہ لکڑدادہ یہ سب مذہباً مجوسی تھے اور فارس کے رہنے والے تھے آپ کے دادا مغیرہ سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے ایک بات آج بتاتا چلو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت سی نسبتوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں شیخ سید مغل پتھان ان کے علاوہ بھی بہت ساری نسبتیں ہیں ان میں سے اکثر نسبتیں اس انداز کی ہیں کہ جب ان کے آباؤ اجداد اسلام میں داخل ہوئے تو جس آدمی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے وہ جس نسبت کا حامل تھا ملی جیش شیخ کہلاتا تھا تو یہ نو مسلم جو آج اسلام میں داخل ہو رہا ہے اپنے قبیلے اپنے خاندان اپنی نسبت کو چھوڑ کر تو یہ بھی شیخ کہلاتا ہے اور بہت سارے لوگ بعض سادات کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تو اس کی بنیاد پر سید کہلائے باز کسی ایسے انسان کے نام پر ہاتھ پر مسلمان ہوئے جو خان کہلاتا تھا تو یہ اسلام میں داخل ہونے والا بھی خان کہلائے خضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نسبت میں محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی کہا جاتا ہے یہ جعفی حقیقت میں امیر بخارہ ایمان الجعفی امیر بخارہ کی نسبت تھی جعفی جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا جان اسلام کی دولت سے سرفراج ہوئے چونکہ امیر بخارہ ایمان الجعفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے لہذا ان کی نسبت بھی جعفی کہلائی ورنہ اصلا تو وہ فارسی نسل ہیں یہ بات اگر یاد رہے تو بہت ساری جو آج کل اونچ نیچ والی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں ختم ہو جائے بے بنیاد بہرحال حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والد بڑے صاحب کمال تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے امام صاحب کا امام بخاری کا نام چند ہی لوگ جانتے ہیں وہ بھی اہل علم میں سے لیکن ان کی وطنیت اتنی مشہور ہوئی کہ سارے لوگ وہی جانتے ہیں کیا بخارہ کے ہیں بخاری بخارہ قدیم جغرافیہ کے اعتبار سے اقلیم پنجم کے صوبہ ماوراو نہر کا ایک بڑا شہر سمجھا جاتا تھا جدید جغرافیہ کی روح سے ایشیا ترکستان میں واقع ہے اس کی پشت پر سمرقند داہینی طرف تاشقند بائی طرف سہرائے کراکروم اور سامنے سہرائے قدل خورم دوسری صدی کے اواخر میں جب بخارہ کو امام صاحب کی پیداش کے شرف حاصل ہوا خلفہ اباسیہ کے زیر حکومت تھا اور مقامی انتظام کے لیے دربار خلافت کی طرف سے گورنر وہاں رہا کرتا تھا شبال کی تیرمی تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا ایک سو چورانوے ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے ابھی کھیل کود کے دن ختم نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد اسماعیل ان کو یتیمی کا داگ دے کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے ان کی والدہ ان کی تنہا سرپرست رہ گئیں لیکن والدہ نے جس خدمت اور لگن سے اپنے اس یتیم بچے کی پروریش و پرداخت کی اللہ رب العزت ان کو اس کا نیک اور بہتر بدلہ عطا فرمائے حد تو یہ ہے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا والد کی وفات کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ امام بخاری کو اور ان کے بھائی احمد کو لے کر مکہ معاظمہ چلی گئی اور وہیں پر امام صاحب نے اپنا بچپن گزارا ابتدائی تعلیم وہیں مکہ میں ہوئی امام وقی امام ابن مبارک جیسے اساد ذائب فن کی تصنیفات کا مطالعہ کیا پندرہ برس کی عمر میں فقی تعلیم سے فارغ ہو گئے تو اس مقدس فن کی جانے متوجہ ہوئے جس کی پریشان اور پراغندہ حالت ان کے آئندہ توجہ اور سرپرستی کا انتظار کر رہی تھی ایک بات یہاں پر رہی جاتی ہے جو بہت سارے سیرت نگاروں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے لکھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن ہی میں ایک تو والد کا انتقال ہو گیا تو یتیم ہو گئے اب والدہ بچاری آپ کی تربیت تعلیم پرورش پرداخت ان تمام کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں امام صاحب بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں ایسا ہوا کہ امام صاحب کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی یہ صدمہ ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا اور ان کی والدہ کے لیے ان سے بڑا صدمہ تھا جو اپنے ان دو یتیم بچوں کی پرورش و پرداخت کر رہی تھی اور کیسے کر رہی تھی اب ایسے میں ایک بچہ نابینا ہو جائے زندگی کیسے گزارے گا ماں کے دل پر کیا گزرے گی اس کی لیکن نیک دیندار صالح پرہزگار اور اللہ سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی ایک رات رات کو اٹھیں نماز کے لیے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر نہایت خلوص سے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی اے اللہ میرے اس بچے کو بینائیتا فرما دے دنیا میں اس کو دوسروں کی ٹھوکروں پر مت رہے ماں کی مامتہ ان کا خلوص ان کی للاحیت رات کا وقت اور اللہ رب العزت جس وقت میں بندوں کی دعائیں سنتا ہے رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر جو دعا مانگی دعا مانگتے مانگتے اسی مسلے پر سر رکھ کر سو گئیں دیر تک دعا مانگتے مانگتے نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئی تھی نیند آگئی سو گئیں خواب دیکھتی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں بہت خوشی ہوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دیدار ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو جگایا اٹھو اے اللہ کی بندی اٹھ دیکھ اللہ رب العزت نے تیری دعا کی برکت سے تیرے بچے کی آنکھوں کو بینہ کر دیا ہے خواب میں یہ بشارہ سنی تو خوشی کے مارے خواب ہی میں بہت زیادہ ہلی ڈولی آنکھ کھل گئی خواب ابھی تک آنکھوں میں ہے ذہن اور حافظے میں محفوظ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی صورت زیبا کا نقشہ چھپا ہوا ہے اور وہ بشارت دے رہے ہیں کہ تیرے بچے کی آنکھیں بینہ ہو گئی ہیں جا کر اپنے پیارے بیٹے محمد کو اٹھایا محمد بن اسماعیل اٹھایا دیکھا آنکھوں کی طرف تو آنکھوں کی رنگت بدلی ہوئی ہے پوچھا بیٹا کیا تمہیں کچھ نظر آرہا ہے کہا ہاں ماں مجھے تو سب کچھ نظر آرہا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ واقعہ ان کے بچپن کا اکثر مورخین نے لکھا ہے جس کی والدہ اتنی پیاری اور اللہ رب العزت کی دلاری ذاکرہ فاہمہ آقلہ نماز روزے کی پابند اور اپنے بچے کے لیے دعا کرے تو کیوں نہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لے حضرت امام مخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے اور پھر اللہ رب العزت نے جب آپ کو بینائی عطا فرمائی تو حال یہ تھا کہ آپ کی نظر پہلے سے کئی گناہ بڑھ گئی تھی طبع طابعین جیسے محمد بن عبداللہ انساری ابو عاصم النبیل اور ان کے معاصر لوگوں سے علم حاصل کیا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ علم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ ایک ہزار اسی کے قریب ان کے کل قابل ذکر مشائخ اور اسازہ ہیں امام صاحب فطرتاً نہایت قوی الحافظہ تھے فطرت کی اس فیاضی سے انہوں نے فند حدیث کی تحصیل میں بہت فائدہ اٹھا ہے اس ساتھ سے جو حدیث سنتے فوراں زبانی یاد کر لیتے ابتدا میں کتابت حدیث کے سخت خلاف تھے ان کا قول تھا کہ کتابت سے انسان کی فطری قابلیت کم ہو جاتی ہے اور محض کتابوں پر اعتماد کرنے کا آدمی آدھی ہو جاتا ہے لیکن آگے چل کر جب ضروریات زمانہ متقاضی ہوئے تو ان کو اپنی رائے بدلنی پڑی اور امام صاحب بھی آحادیث لکھنے لگے اس سے پہلے صرف یاد کرتے تھے خضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تحصیل علم کا زمانہ تھا اسی وقت حفظ حدیث کی وجہ سے خدا داد حافظے کی وجہ سے اور اس فن میں مہارت کی وجہ سے ان کا نام دور دور تک پھل چکا تھا بڑے بڑے محدثین ان کی کمر عمری کی وجہ سے ان کو کوئی خاص اہمیت نہ دیتے لیکن جب مذاکرہ ہوتا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس میں جب اعتراض کرتے اور وہ بات جب کتابوں میں دیکھی جاتی تو امام صاحب کی صحیح نکلتی تو ان بڑے بڑے محدثین کو اعتراف کرنا پڑتا کہ امام بخاری کو اللہ رب العزت نے جو حفظہ دیا ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے امام بخاری کے تحصیل علم کے زمانے کے کچھ اور واقعات بھی بعض مورخین نے لکھے ہیں ایک واقعہ امام صاحب ہی نے بیان کیا سیرت بخاری میں لکھا کہ امام صاحب کسی محدث سے ملنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لینے کے لیے جا رہے تھے راستہ طویل تھا دور کا تھا اور راستے میں سفر دریا کا کرنا پڑتا تھا تو اُس زمانے میں کشتیاں چلا کرتی تھی کرائے پر اور یہی عام سواری تھی امام صاحب کشتی میں بیٹھ گئے ایک آدمی چطر چالاک ایار مکار امام صاحب کے پاس بیٹھا اور باتوں ہی باتوں میں اُس نے یہ سب معلوم کر لیا کہ امام صاحب کے پاس کتنے پیسے ہیں امام صاحب بیچارے سیدھے سادھے جھوٹ تو بولتے نہیں کسی بھی حالت میں جب اُس نے پوچھا کہ کتنے درحم ہیں کتنے دینار ہیں امام صاحب نے بتلا دی میرے پاس اتنے دینار اتنے درحم ہیں تھوڑی دیر تو بیٹھا رہا پھر اُس کے بعد اُس نے چیخنا چلانا رونا دھونا شروع کر دیا کشتی والوں نے کہا کیا ہوا کہا کہ شور مچا رہے ہو کہنے لگا شور مچا رہے ہیں لٹ گیا لٹ گیا میں تو لٹ گیا کیا ہوا کیا کہا میرے اتنے دینار اتنے درحم یہ غائب ہیں کسی نے چورا لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ بات سمجھتے ہوئے دیر نہیں لگی کہ نشانہ وہی ہیں اور اب جب کشتی والے سب لوگوں کی تلاشی لیں گے تو ظاہر ہے کہ میرے پاس اتنے دینار اتنے درحم نکلیں گے تو یہ لوگ مجھے چور سمجھیں گے الزام چوری کا لگایا جائے گا مجھ پہ آج تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہائیت ایمانداری سے میں لکھتا رہا ہوں اگر ایسا ہو گیا تو میرا تو سارا کردار ہی ختم ہو جائے گا امام صاحب نے وہ تھیلیے نکال کر چھپکے سے پانی میں ڈال دی جب کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی شور کرنے کی کیا ضرورت ہے دیکھ لو تلاشی لے لو لوگوں کی جائیں گی کہاں ابھی یہاں سے کوئی گیا تو ہے نہیں سب لوگ کشتی ہی میں ہیں سب لوگوں کی تلاشی لی گئی لیکن جتنے درحم و دینار وہ بتا رہا تھا وہ کسی کے پاس نہیں نکلے لوگوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا کہے لوگوں کو پریشان کیا تم نے اور یہ کیا اور وہ کیا اور ایسا اور ویسا وہ بڑا پریشان بڑی رقم آخر یہ تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس اتنا اتنا پیسہ ہے گیا کہاں کشتی تو چل ہی رہی تھی جب وہ تنے کے قریب ہوئے تو پھر قریب ہو کر پوچھنے لگا آپ تو کہہ رہے تھے میرے پاس اتنے دینار اتنے درحم ہیں کہا کہ ہاں کہا تو تھا کہا پھر کہاں گئے کہا وہ میں نے دریہ میں ڈال دیئے دریہ میں ڈال دیئے کیوں امام صاحب نے فرمایا تم مجھے جانتے ہو کہا نہیں کہا کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عادیث تلاش کرنا اور ان کو لکھنا اور جمع کرنا یہ میرا کام ہے پیسے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں میرے لئے لیکن تم نے تو میرے سائے رے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کا انظام کیا تھا اگر میں دریہ میں نہ ڈالتا وہ پیسے تو تم تو مجھے چور ثابت کر چکے تھے کہا اتنی بڑی رقم دریہ میں ڈالتی فرما ہے یہ تو کوئی رقم نہیں ہے اس سے بھی بڑی اگر ہوتی تو میں اپنے آپ کو اپنے کردار کو بچانے کے لیے میں وہ بھی ڈال سکتا تھا یہ تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تحصیل علم کے زمانے میں نہائی تھی تنگی اور عسرت سے اس اعتبار سے گزارا ہوا کہ اس زمانے میں آج کسی سہولتیں تھی نہیں باپ نے ایک جائداد چھوڑی تھی اس جائداد میں جو کچھ آمدنی آتی تھی امام صاحب اس میں تجارت کرواتے تھے تو جو کچھ بھی آمدنی ہوتی تھی وہ سب اسی طلبِ حدیث میں لگ جائے کرتی تھی تو کرتے یہ تھے کہ جب سفر سے واپس آتے وہ ساری حدیثیں لکھتے اور جب کام ختم ہو جاتا پھر دوسری جگہ کے لئے نکلنے کی تیاری کرتے تو نانبائی سے روٹی لگوا لیا کرتے تھے روٹی لگوا لی اور پھر ان کو سکھا لیا کرتے اور جب وہ سوک جاتی ہے اچھی طرح سے تو اس کو بوری میں بھر لیا کرتے تھے پھر کیا ہوتا تھا اور کس طرح سے اس کو کھاتے تھے یہ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے اپیسوڈ میں بتلائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے عظمتِ ایمہ کا یہ پروگرام پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں